بھائی ہے وہ نشا کرتا ہے اور اس پر دل دکان پر نہیں لگتا اس لئے کوئی روحانی علاج تھا بھائی نشا کرتے ہیں اور دل دکان پر نہیں لگتا کام میں یعنی دل نہیں لگتا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے جب بھائی سو رہے ہوں تو ان کے سرحانے سور اخلاص اتنی آوازیں پڑھنی ہے کہ آپ کے کان سن لیں نہ کہ اس کی آنکھ کھلیں تو روزانہ یہ عمل کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ایک حضرت ہیں نشے سے نجات کا وظیفہ بتا رہے ہیں کسی نے پوچھ لیا کہ ہمارے فلا دوست نشا کرتے ہیں اس سے نجات کا کوئی وظیفہ بتا دیں تو یہ وظیفہ کیا بتا رہے ہیں جانتے ہیں کہتے ہیں روزانہ ایسے شخص کے سرحانے یعنی سر کے پاس جب وہ سو رہے ہوں سور اخلاص پڑھیں کتنی مرتبہ پڑھیں نہیں بتایا انہوں نے لیکن کیا کہتے ہیں روزانہ ان کے سرحانے کھڑے ہو کر سور اخلاص پڑھیں جب وہ سو رہے ہوں اور اتنی اوچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں ان کے کان تک نہ پہنچیں کیا یہ یہ کیا بات ہوئی یہ کونسی لوجیک ہے کہ مطلب آپ کے کان سنیں بھئی ہم تو پڑھیں گے تو ہماری زبان حرکت کرے یا ہمارا ہوت حرکت کرے ہم کو تو معلوم ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں پھر اس کے سرحانے کھڑے ہو کر کیا فائدہ مطلب آپ ایک تو طریقہ بتا رہے ہیں وظیفہ بتا رہے ہیں اوپر سے ایسے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ مطلب جو خود مطلب اس کے اندر کچھ نہیں جس کے اندر غموز ہے پیچیدگی ہے مطلب کچھ سمجھ بھی نہیں آیا یہ آپ نے بتایا کہ نشے سے نجات کا وظیفہ آپ بتا رہے ہیں تو پڑھے گا کوئی اور اور وہ بندہ سو رہا ہے اس کو سنائی بھی نہیں دے آپ کے اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ اس کو سنائی بھی نہ دے بلکہ آپ کے کان تک پہنچے اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھے کتنی مرتبہ پڑھے آپ نے نہیں بتایا مطلب بندے کو گمراہ کر رہے ہیں کہاں یہ وظیفہ کس نے بتایا آپ کو کہاں سے لائے آپ نے یہ کونسی کتاب سے آپ نے اٹھا کر اس کو بیان کر دیا مطلب بس کچھ بھی دماغ میں آئے آپ نے اڑیل دیا اس کو بھئی آ چلو تم لوگ کام پہ لگ جاؤ کیا کر رہے ہیں عوام کو بھی حقوب بنا رہے ہیں اللہ کے نام پر نبی کے نام پر یہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ایسی چیزیں جمع کر رہے ہیں جس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی بلکہ اپنی امت کو روکا یہ آپ دین کے نام پر تو کر رہے ہیں نا عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں نا اور عبادت کے لئے ثبوت چاہیے ہوتا ہے ثبوت کہا ہے آپ کے پاس اللہ نے کہا نبی نہیں بتایا کسی صحابی نہیں بتایا کسی تابعی کا فارمول آئے مطلب کہاں سے سیکھ لیا صلف صالحین میں سے کسی نے کیا نشے سے نجات کا وظیفہ آپ بتا رہے ہیں غلط بات ہے اس طریقے کی چیزیں سماج میں معاشرے میں پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں نشے سے خود کو بچائیں نشے کا عادی نہ بنائیں بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے اور یاد رکھیں کہ نشا اور اس سے متعلق ساری چیزیں یہ شیطانی ہتکنڈے ہیں شیطانی راستے پر جانے سے اپنے آپ کو بچائیں عمل صالح کے راستے پر لگائیں سرات مستقیم پر چلیں اللہ سے دعائیں ماتتے رہیں اللہ سے جڑ کر رہیں گے اللہ آپ کو بہت ساری غلط چیزوں سے نشے جیسی بیماری سے آپ کو دور کر دے گا رب العالمین ہم سبی کے حفاظت فرمائے آمین وصلہ اللہ للنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی